ہزارہ ٹاؤن کوئٹا سے تارکھ رکھنے والی بچیوں کا سیف ڈیفنس کے لیے خود کو تیار کرنے کا رجحات بڑھتا جا رہا ہے انڈرنیشنل کاز بیوچھو اکیڈوی کے ذہر احتمام سارانہ بیلڈ پرموشن تقریب منعقیت کی گئی جس میں خواتین کھاریوں نے اپنی سواریوتوں کے خوب جوہر دکھائے خواتین کھاری کہتی ہیں کہ خود کا دفاع کرنے اور ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے انہیں خود اقدامات اٹھانے چاہیے ہر لیٹی کو اپنی سیفنس کرنی چاہیے تو میں یہی کہوں گی کہ سب کو یہ سکھنی چاہیے خود کے لیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں تک پہنچ چکی ہوں اور انشاءاللہ بہت آگے تک ترخی کروں گی اگر ایٹمی کے کوچ فیدہ حسین کازمی کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کھاریوں کو بھی ترجی دیں تاکہ وہ ہر مشکل وقت میں سیفنس کے لیے تیار رہیں زیادہ تعداد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حالات کی وجہ سے کیونکہ جو حراسہ ہوتی عورتیں وغیرہ حراسہ ہوتی ہے وہ اپنی سیفنس کے خاطر زیادہ یاد کراتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی اچھے لیول کے کھلاری ہے ہیمیل اس بچی نے پاکستان کا نام روشن کے میڈل لائے تو اس وجہ سے فیمیل کی تعداد یہاں بھی بہت زیادہ ہے انٹرنیشنل کازپی وشیو اکیڈمی نے اب تک سینکو کھیاری پیدا کیے ہیں جو بینر افکامی سطح پر اپنی ظاہریتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں اکیڈمی میں ہر سار بیٹ پرموشن تقریب و ناکیت کی جاتی ہے جس میں کھیاریوں میں بیٹ اور بہترین کارکت کی دکھانے پر اینماد دیے جاتے ہیں مہک شاہید کو اٹھا